اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹوڈنٹس تیوڈیوی شلڈ ڈسکس آباؤٹ نیئر پوائنٹ اینڈ فار پوائنٹ آف دا ہیومن آئی انسانی آنکھ کا نکتہ قریب کیا ہے اور نکتہ بائید کیا ہے یعنی کہ انسانی آنکھ جو کوئی بھی چیز قریب پڑی ہوئی ہے اس کو کتنا قریب تک دیکھ سکتی ہے کم سے کم فاصلہ انسانی آنکھ انسانی آنکھ کا ریٹینہ کیا پریمج بنانے کا اور انسانی آنکھ کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ فاصلے پہ ہم کن کن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کے پاس ایک کتاب ہے آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں آپ اس کو اپنی آنکھوں کے قریب لانا شروع کر دیں جیسے ایسے آپ اس کو آنکھوں کے قریب لانا شروع کر دیں گے جب ہم یعنی کہ کوئی بھی کتاب ہے اس کو ہم قریب لانا شروع کر دیں گے تو آنکھوں کے اگر ہم بہت زیادہ قریب سے پکڑ کر اس کو دیکھتے ہیں کوئی لفظ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس کا پرنٹ جو ہے وہ دھندلا نظر آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ لینز کتاب کو فوکس کرنے کے لیے خود کو اتنا اڈجیسٹ نہیں کر سکتا انسانی آنکھ کا وہ کم سے کم فاصلہ جس پر ریٹینہ پر ایک واضح ایمج بن جائے اس کو ہم نیئر پوائنٹ کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے دا نیئر پوائنٹ آف دا آئی اس دا منیمم ڈسٹنس آف این ابجیکٹ فروم دا آئی ایٹ ویچ اٹ پڈیو سا شارو ایمج آن ریٹینہ یعنی کہ آنکھ کا نکتہ قریب جسم کا آنکھ سے کم سے کم وہ فاصلہ ہے جس پر ریٹینہ ایک واضح ایمج بن جائے ٹھیک ہے تو اس فاصلے کو ہم لیسٹ ڈسٹنس آف ڈسٹنکٹ ویجن بھی کہتے ہیں یعنی کہ لیسٹ کا مطلب کم سے کم ڈسٹن فاصلہ آف ڈسٹنکٹ ویجن خاص نظر کا یعنی کہ وہ کم سے کم فاصلہ جس پر کوئی بھی جو ایمج ہے وہ ریٹینہ کے اوپر واضح طور پر بن سکے ٹھیک ہے تو انسانی آنکھ کا جو کم سے کم فاصلہ ہے وہ تقریباً ٹوانٹی فائی سینٹی میٹر کا ہے یہ نارمل آئی کے لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کسی کی نارمل بسارت ہے مطلب اگر کسی کی نارمل آئی سائٹ ہے یعنی اس کی آئی سائٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی آئینک نہیں لگی ہوئی کوئی پرابلم نہیں ہے دور کی نزدیک کی نظر کا مسئلہ نہیں ہے ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمل جو ویجن رکھتے ہیں لوگ کہ ہم لوگوں میں ابتائی بیس سالوں میں نقطہ قریب تقریباً جو ہے وہ پچی سینٹی میٹر پر واقع ہوتا ہے اور یہ چالی سال کی عمر میں جا کر ہو جاتا ہے پچاس سینٹی میٹر اور ساٹھ سال کی عمر میں یہ پانچ سو سینٹی میٹر تک پہن جاتا ہے لیکن اگر کوئی اپنی آنکھوں کا بلکل خیال رکھتا ہے تو یہ جو ویرییشن ہے پانچ سو سینٹی میٹر ہے پچاس سینٹی میٹر یا چالی سینٹی میٹر پچی سینٹی میٹر جو ہے وہ اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے لیکن ایک بات یہ بات جو ہے وہ آپ کو یاد رکھ رہنی چاہیے نارمل بسارت جو ہے ہماری یعنی کہ نارمل سائیڈ جو ہے اس کا جو کم سے کم نقطہ جو قریب ہے یعنی کہ نیر پوائنٹ جو ہے وہ 25 سینٹی میٹر ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ حملی آنکھ دور سے دور تک کتنی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اب آپ اسے بات سے اندازہ لگا لیں بہت سارے ستارے یا سیارے ایسے ہیں ستارے کہ لیں سیارے کی بات تمہیں کر رہا ہے ستارے سیارے تو ہم صرف رات کے وقت دیکھ سکتے ہیں کم سے کم چار سیارے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں پانچما سیارہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کل وہ نکلتا نہیں ہے جب نکلتا ہے تو سورج بھی شمیتہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا نظارہ نہیں کر سکتے ہیں سوس نے مارس کے بارے میں روح نہیں لائے سوس نے اچھی طالب من اسی طالب ہم اسی طالب ہم جویپیٹر اچھا آپ سے ہمیں توجہ ہمیں جوڑ چرد دیا میں حاصل آپ سے ہمارس کے عروض ملک کیلومیٹر دور ہیں وہ جو پیٹر کوھیر کوئی ہے جنو ان کو ہمیں ساتھنگ یا مجھتر کیلومیٹرishment دور ہے کوئی 62 کروڑ 80 لاہ کلومیٹر دور ہے میں اوربٹ کے بات کر رہا ہوں سیارے تو گھومتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ تو ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ ہم اتنی دور ہم سے اتنی دور باز ایسی بھی ہیں مثال کے دور پر میں بات کرتا ہوں سائرس ایک سیارہ ہے ستارہ سوری ایک سٹار ہے سائرس وہ سب سے روشن سٹار ہے آسمان کا تو وہ سٹار جو ہے وہ ہم سے تقریباً ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ سمتنگ لائٹ لئر دور ہے یعنی آٹھ شاریہ سمتنگ نوری سال جو ہم سے دور ہے تو اس کی روشنی ہم تک پہنچتے پہنچتے تقریباً آٹھ سال لگ جاتے ہیں تو اگر اس کی روشنی پہ ہم پہنچتے 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 آٹھ سال لگ جاتے ہیں تو آپ خود نوزہ لگا لیں کہ وہ ہم سے کتنا کلومیٹر دور ہوگا وہ ہم سے کھربوں کلومیٹر دور ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ہماری زمین کے قریب ترین ایک ستارہ ہے اس کا نام ہے پروکسیما سینچری وہ ہم سے تقریباً چار شاریہ دو نوری سال دور ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی روشنی زمین تک پہنچتے پہنچتے تقریباً چار شاریہ دو سال لگا دیتی ہے وہ بھی ہم سے اتنا دور ہے روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ تحر کرتی ہے اس کو لائٹ ائر کا نام دیتے ہیں یہ بھی یا رکھے گا ایک سال میں روشنی کا تحر کردہ فاصلہ لائٹ ائر کہلاتا ہے نوری سال کہلاتا ہے اور روشنی ایک سال میں چرانویں کھرب کلومیٹر کا فاصلہ تحر کرتی ہے ہماری آنکھ یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ تحر کرتی ہے روشنی تیس کروڑ میٹر پر فاصلہ تحر کرتی ہے ایک سیکنڈ میں تو بیٹا ہم بات کرتے ہیں کہ بہت دور اب یہ سدارے ہم سے بہت دور ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو آنکھ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں رات کے وقت آسمان پر ہم تقریباً ٹیلیسکوپ کے بغیر اپنی بغیر یعنی کہ ٹیلیسکوپ کے بغیر نیکڈ آئی سے تین ہزار کے قریب ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ستاریں ہم سے لا محدود فاصلے پر ہیں بہت زیادہ فاصلے پر ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ کا جو فار پوائنٹ ہے نکتہ باید ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ آنکھ کا فار پوائنٹ اب اس کی دیفنیشن ہم کس سے کریں گے دیفنیشن آپ کے سامنے لیکن فار پوائنٹ آف دا آئی is the maximum distance of a distant object from the آئی on which the fully relaxed آئی can focus یعنی کہ آنکھ کا نکتہ باید دور پڑے ہوئے جسم کا آنکھ سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے جس پر آنکھ اپنی نارمال حالت میں مکمل فوکس کر سکتی ہے نارمال نظر کا جو حامل شخص ہے وہ بہت دور کے سامنے سیارے اور ستارے دیکھ سکتا ہے لہٰذا ایسے شخص کا جو نکتہ باید ہے اس کو انفینٹی کے میننگز میں لے کے آئیں گے لا محدود ہے اس طرح سے آپ سے لوگوں کی اکثریت کی آنکھیں نارمال نہیں ہوتی کسی کے آنکھوں میں کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے وہ قریب کی چیزوں کو ناوازے نے دیکھ سکتا ہے یا دور کی چیزوں کو ناوازے نے دیکھ سکتا ہے تو یہ بھی نکتہ باید جو ہے یہ بھی اس میں بھی تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے تو یہ تو ہو گیا بیٹا نیر پوائنٹ اینڈ فار پوائنٹ اس کے مطلق میں نے آپ کو انفرمیشن دی ہے اور آپ کو اس کے مطلق جو ہے وہ سب کچھ پتا چل بھی گیا ہوگا ایڈیشنل معلومات بھی آپ کو تھوڑی بہت دیں ہیں آپ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی